حضرات آج جماعت استانی کی تیرہ تاریخ ہے چودہ سور تین تیس اور مئی کی پانچ تاریخ ہے دو ہزار بارہ اور آج ہم سورہ مبارکہ نسا کی آیت نمبر سین تیس سے بیالیس تک چھے آیتوں کی تلاوت کا شرف حافظ کریں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا ومولانا أبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذینَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَدَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا صدق الله العلي العظيم ارشاد ہو رہا ہے وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ کی دیہوی نعمتوں کو چھپاتے ہیں ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ بھی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ اس کے لیے بدترین ساتھی ہے اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ تو ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ اگر ایک نیکی ہوتی ہے تو وہ اسے دوچنگ کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا ثواب مرحمت فرماتا ہے پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ طلب کریں گے اور اے ہمارے حبیب آپ کو ان سب پر گواہ کی حصے سے بلائیں گے اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ خاک میں مل جاتے اور پھر وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے حضرات یہ آیتیں گزشتہ آیات سے مربوط ہیں اس سے پہلے کی آیت جس میں کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو رشتداروں کے ساتھ احسان کرو یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ان پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے قرابددار ہیں اور دور کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اور ہم نشینوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ اور اپنے خدمتگاروں کے ساتھ اپنے غلاموں اور کمیزوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اس لیے کہ اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے نیک برتاؤ نہ کرنا غرور ہے اور تکبر ہے عبادت نہ کرنا اللہ کی غرور ہے اور تکبر ہے شرک کرنا غرور ہے اور تکبر ہے اور اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا کون مغرور اور متکبر اب یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے جو آج ہم نے پڑھے یہ وہ لوگ ہیں یہ متکبر وہ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں بخیل ہیں کنجوس ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں سے نیک سلوک کا حکم گزشتہ آیت میں دیا گیا ان سے نیک سلوک نہ کرنے کا بنیادی سبب کیا ہے بخل ہے کنجوسی ہے بخیل لوگ ان حقوق کی ادائیگی سے گریس کرتے ہیں اور جن کو اللہ نے دل دیا ہے وہ سب کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کبھی اور انسانوں کبھی کیونکہ یہ دو طرح کے حقوق تھے جو گزشتہ آیت میں آیت نمبر 36 میں پیش کیا گئے تھے اللہ کا حق اور بندوں کا حق ان تمام حقوق کو ادا کرنا یہ اصل میں سخاوت ہے اور ان حقوق کو ادا نہ کرنا کنجوسی اور بخل ہے تو ایک بات تو ہی کہے گئی کہ لوگ بخیل ہیں بخل ایک اخلاقی بیماری ہے بخیل ہونا خرچ کرنے سے کترانا لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے گریس کرنا یہ ایک اخلاقی بیماری ہے بخل کنجوسی بیماری دو طرح کی ہوتے ہیں ایک بیماری وہ ہے جو صرف وہیں تک محدود رہتی ہے انسان تک ایک بیماری متعدی بیماری ہوتی ہے جو دوسروں کو لگ جاتی ہے یہاں اسی جانب سے شارع کیا گا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بخیل نہ صرف یہ کہ خود بخیل ہیں یا مرون الناس اب البخل دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں یہ وہ اخلاقی بیماری ہے متعدی جو کسی بخیل کا دوست ہو جائے وہ بھی بخیل ہو جاتا ہے اور اس کو نقصانات ہوتے ہیں اس لیے اب ہم ان روایات کی تفصیل میں جاننے کا اس وقت نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو چھے آیتیں کور کرنی ہیں آج نہیں تو صرف بخل خود ایک موضوع اس وقت آج تین اہم موضوعات ہیں جن کو ہم کو سمیٹنا ہے آج حالانکہ ہر موضوع پر تنہا بات ہو سکتی تھی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ان آیتوں پر گفتگو ہو جائے اور اگر ہیڈ لائنز بھی آپ کو مل جائیں تو پھر خود بھی کچھ متعلق کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سے یہ موضوعات آلیڈی ہوں گے تو بخل ایک خود موضوع ہے اور بخل کیسی بیماری ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کی جڑھ ہے بخل یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان سے تم نیکی کرو ان سے کرو ان سے کرو ان سے کرو ان تمام سے نیکی نہ کرنے کا ریزن بخل ہے تو اب اس کو پلٹ دیجئے کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان حقوق کے وائلیشن کی وجہ سے ان حقوق کے پامالی کی وجہ سے تو اس کا سبب اور اس کے بنیاد کیا ہے بخل ہے اور پھر بخل ایک ایسی شئے ہے جس کے لئے کہا گیا کہ دیکھو تم کسی سے بھی دوستی کرو بخیل سے دوستی مت کرنا یہ احکام ہیں اور اس طرح کی روایات ہیں جس کی تفصیل میں ہم بھی نہیں جا رہے ہیں تو بخیل خود بھی بخیل ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اس کا سائکلوجیکل ریزن یہ ہے کہ بخل ایک اخلاقی کمال ہے اور روحانی جمال ہے ایک خسن ہے ایک خوبصورتی ہے انسان کی سخی ہونا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہاتھ انسان کا اگر کھلا ہوا ہے دل کھلا ہوا ہے تو یہ ایک اچھی صفت ہے بخیل چونکہ بیماری میں مطلع ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ جو اس کے آس پاس لوگ ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی کمال پایا جائے اور اس میں وہ نقص موجود ہو تو وہ چاہتا ہے کہ یہ نقص اس کے اندر بھی پایا جائے تاکہ اس کا پورا ماحول وہی ہو کہ جو وہ خود ہے اس لئے اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں دیکھیں بخیل صرف وہ نہیں ہے جو پیسہ خرچ نہ کرے ہم صرف اسی کو بخیل سمجھتے ہیں کہ اس نے پیسہ خرچ نہیں کیا آیت کری نہیں بخیل کے معنی اس سے وسیعتر ہیں بخیل ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو چھپائے اور اس کو ظاہر نہ کرے اور دوسروں کو اس سے فائدہ نہ پہنچائے آپ کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے آپ کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے آپ کو اللہ نے جس طرح کیا بھی رزق دیا ہے چاہے وہ مادی ہو روحانی ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ کوئی صلاحیت ہو چاہے وہ کوئی کمال ہو چاہے وہ آپ کی کوئی طاقت ہو قوت ہو شہرت ہو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے آتاہم اللہ من فضل اللہ کا فضل و کرم ہے یہ جب تم یہ سمجھ لوگے دیکھیں آیتیں اتنی مربوط ہیں اور اس قدر کمال کی کہ سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے کہ انسان بخیل ہے پہلی تو بات وہاں سے آئیے کہ وجہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا شرف کرتا ہے اور حقوق الناس عدانی کرتا اور ماں باپ کہا قدانی کرتا رشداروں کا وغیرہ وغیرہ حقوق کیوں نہیں عدا کرتا اس لئے کہ بخیل ہوتا ہے بخیل کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ سمجھتا وہ اس کا ہے یہ ہے اصل بیماری اگر وہ یہ سمجھ لے کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ یہ اللہ کی عطا ہے یہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو کبھی بخیل نہیں ہو سکتا وہ کیوں روکے گا وہ چھپاتا ہی اس لئے ہے اور وہ روکتا ہی اس لئے ہے سمجھتا میرا مالیں ختم ہو جائے گا اگر اس کا ایمان یہ ہو کہ میرا ہے ہی نہیں اس نے دیا ہے جب اس نے دیا میں اس کی راہ میں دوں گا تو وہ اور دے گا تو بخیل کیوں ہوگا تو بخل کا سبب اس کے ایمان کی کمزوری ہے اور اس کا یہ تصور کہ وہ مال اس کا ہے اس لئے جگہ جگہ اللہ نے جب اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ کہہ کے کہا کہ بھئی مما آتاہم اللہ من فضل اعب مما رضاقہم اللہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے یکتمون یہ وہ لوگ ہیں بخیل جو نہ صرف یہ کہ خرچ نہیں کرتے بھئی خرچ نہ کرنے کا مطلب کیا اللہ نے ایک چیز تم کو دی ہے اس کو ظاہر کرو اللہ کی راہ میں اس کو ظاہر کرو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو ذکر کا مطلب کیا فخر کے ساتھ نہیں دیکھیں آپ تسلسل آیتوں کا اور بیلنس آیتوں کا توازن دیکھیں اور اعتدال دیکھیں گفتگو کا یہ ہے قرآن اور یہ ہے اللہ کا کلام کہ اس سے پہلے یہ کہا کہ جو متکبر ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے اللہ ہرگز غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہاں کیا کہا نعمتوں کو مت چھپاؤ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر غرور کی منزل میں آ جاتا ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے یہ ہو گیا غرور نہ تو غرور کرو اور نہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاؤ کہ کچھ ہے ہی نہیں ہاموش ہے بلکل چھپائے میں نعمتوں کو اللہ کی تو دونوں میں سے تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے درمیان کا راستہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو تم کو عطا کیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرو جو اس کا فضل کرم ہے اس کی راہ میں خرچ کرو اور اس نعمت کا ذکر کرو یہ ذکر کس طرح ہوگا شکر کے ساتھ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ کو صحت دیا اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کے نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے ابھی دیکھیں آیت میں تسلسل ہے اور جو صفات بیان کی جائیں یہ صفات کڑی کی طرح ایک دوسرے ملی بھی یہ کڑیاں ہیں جو مل رہی ہیں وہ مغرور و متکبر ہیں اس لیے کہ بخیل ہیں یہ بخیل ہے اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اس کی ہیں اللہ کی دیوی نہیں ہے یہ ان نعمتوں کو اپنا سمجھتا ہے اس لیے وَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مہینہ اس لئے کہ یہ شخص کافر ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے دیکھیں آپ کہاں سے بات کہاں پہنچی کفر تک پہنچی یعنی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ موجود رہے اور یہ ختم نہ ہو اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو کہاں تک پہنچتی ہے کفر تک بخل کی بیماری اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں اپنے بچوں کو شروع سے بچپن سے سخاوت کی عادت ڈالیں ان کی عادت ہونی چاہیے دینے کی دوسروں کی مدد کرنے کی ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو شیئر کرنے کی شیئرنگ اور کیرنگ بچپن سے ان کی عادت ہونی چاہیے اس لئے کہ بخل ایک بیماری جب بڑا بھی ہو جاتا ہے انسان تو بخیل ہی رہتا ہے ہاتھ اس کا کھچہ ہوا ہے دینے کو اس کی طبیعت نہیں کرتی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کفر ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں عذاباں کہیں پر کہا گیا ہے عذاباں علیمہ دردناک عذاب یہاں پر کہا گیا ہے عذاباں مہینہ توہین آمیز عذاب وہ عذاب جس سے احانت ہو کسی کی توہین کسی کو ڈیگریٹ کرنا تو اللہ نے کہا کہ وہ عذاب جس سے ان کی توہین ہوگی یہ توہین ہوا کیا مطلب احانت کیا مطلب کہا اس لئے کہ مغرور تھا نا یہ تکبر کر رہا تھا نا یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھئی مغروروں کو ہم متکبرین کو پسند نہیں کر دیں بڑا تکبر والا تھا بڑی اپنے کو باعزت سمجھتا تھا تو اب ہم اس کو وہ عذاب دیں گے جس سے اس کی توہین و احانت ہو رہی ہے والذین ینفقون اموالہم اب اس کے بعد کیا آیت کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا جو ینفقون اموالہم کیا بات ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے کیا آیت کیا تھی وہ لوگ چھپاتے ہیں تو کوئی ہے چھپانے والا اللہ نے کہا بیلنس میں رو ایک طرف وہ ہیں جو بلکل چھپا رہے ہیں ایک وہ ہیں جو بلکل دکھا کے دے رہے ہیں دونوں غلط ہیں یہ جو بخیل ہے ایسا نہیں کہ کبھی خرش نہیں کرتا نہیں خرش بھی کرتا ہے یہ ہر اس شخص کو بخیل نہیں کہتے جو خرش کرتا ہی نہیں اس کو بھی بخیل کرتے ہیں اس کو بھی بخیل کہتے ہیں جو خرش تو کرتا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے دیکھو میں نے اتنا دیا دیکھو میں نے اتنا دیا میرا نام آیا کے نہیں میرا نام کا اعلان ہوا کے نہیں دیکھو تو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دے وہ بھی بخیل ہی کے زمن میں آتا ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا انسان ہے جیسے بخیل ہیں یہ بھی وہی ہے جو اس کو اللہ پسند نہیں کرتا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اب ریا کاری یہ دوسرا موضوع ہے ان آیات میں جو خود ایک مستقل موضوع ہے ایک بخل ایک ریا یعنی اگر صرف انہی پر گفتگو ہو ایک ایک موضوع پر تو پورا ایک درس تمام ہو جائے اور ضرورت ہے اور حق ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے لیکن چونکہ اس سے پہلے بھی یہ ذکر آ چکا ہے تو ہم نہیں دورانے چاہتے ہیں چاہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں آیا ہو چاہے سورہ علی عمران میں آیا ہو کہیں پر بھی ایک ذکر اگر شروع میں آ گیا ہے کوئی بھی موضوع تفصیل کے ساتھ تو پھر ہم اس کو دوسری بار اتنی تفصیل سے بیان نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ ریفرنسس موجود ہیں انشاءاللہ یہ تفصیل جب اویلبل ہوگی آپ کے لئے اور ہے اب انشاءاللہ شروع ہو گئی ہے یوٹیوب کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اور اس کے بعد کتابی شکل میں آئے گی تو ریپیٹیشن صحیح اس وقت معلوم نہیں ہوگا اچھا نہیں لگے گا اس لئے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن اتنا صرف یہاں پر کہنا ہے کہ کیونکہ دکھاوا انسان کرتا ہے نام و نمود کے لئے شہرت کے لئے ظاہری عزت کے لئے یہ خود ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا سرچشمہ وہی بخل ہے اور بخل کا سرچشمہ غرور تکبر اور غرور تکبر کا سرچشمہ کفر ہے تو اس سارے بری صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں کنیکٹڈ ہیں ایک بیماری ہوئی تو اس سے دوسری بیماری لگ گئی وہ بیماری ہوئی تو پھر اس کے بعد تیسری بیماری لگ گئی یہ سب بیماری یہاں ایک دوسرے سے لگتی ہیں اور ان سب کا علاج ایمان باللہ ہے اس لئے کیا کہا یہاں پر جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یہ لوگ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں چونکہ نہ اللہ پر ان کا ایمان ہے اور نہ آخرت پر ایمان ہے اس لئے ریاکاری کرتے ہیں اس لئے دکھاوا کرتے ہیں اور دیکھیں کمال قرآن کی بلاغت کا جب خدا مؤمن کو حکم دیتا ہے اے مؤمنو خرچ کرو یا مؤمنین کی صفات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ مؤمن کی علامتیں تو اس مال کو جو مؤمن خرچ کرتا ہے اللہ اپنی طرف نزبت دیتا ہے ہمارا دیا ہمارا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تو کافر کو بھی دیتا ہے مگر دیکھیں کیا کہا ہے یہاں وَالَّذِينُ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لئے تو چونکہ دکھاوا ہو گیا اور چونکہ دکھاوا کرنے والا مؤمن نہیں رہا لہٰذا اس کے مال کو لانے کا بس تیرے مال ہے لے جاو یہ تیرہ مال ہے جو تو اپنے لئے خرچ کر رہا ہے اللہ کے لئے خرچ نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ تو دکھاوے کے لئے خرچ کر رہا ہے جب دکھاوے کے لئے خرچ کر رہا ہے دیاوہ اللہ کا ہے مگر اس مال کو کیا کہا ہے اَمْوَالَهُمْ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لئے اور مؤمن اللہ کا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے لئے دیکھیں آپ الفاظ کا استعمال بھی قرآن جس انداز سے کرتا ہے یہ خود ہر لفظ پر آپ غور کریں تو لطفاتہ اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ کلام الہی ہے ریاہ الناس ولائی امینون اب اللہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہیں یہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ریاہ کاری نہ صرف ایک بیماری ہے بلکہ یہ شرک کی ایک قسم ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور یہ تفصیل میں اگر آپ جائیں اور روایات میں جائیں اور اس کی مزید تشریح کی جائیں تو معلوم ہوگا کہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ظاہر ایک گناہ کبیرہ ہے ریاہ ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ ریاہ کو الگ سے جو محققین ہیں اور علماء ہیں انہوں نے الگ سے گناہ کبیرہ کی شکل میں بیان نہیں کیا ہے جیسے دیگر گناہ نے کبیرہ ہیں ان میں ریاہ گناہ کبیرہ مگر گناہ کبیرہ کو الگ عنوان دے کر بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس کو کہاں بیان کیا ہے شرک کے ذریعے شرک کے انڈر میں آتا ہے ریاہ دکھاوا کیوں یہ ہے شرک فی العبادہ عبادت میں شرک ایک نسان نماز پڑھنا ہے دکھاوے کے لئے نماز پڑھنا ہے نماز ہے کس لئے قربتن ان اللہ اللہ کے لئے تو اس نے صرف اللہ کے لئے جو نماز ہونے چاہیے تھی اس کو شریک کر لیا کسی اور کو بھی کہ بھی چلو وہ بھی دیکھ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مال اللہ کی راہ میں خرش کرنا اللہ کے لئے اس نے دیتے ہوئے کسی اور کو بھی شامل کر لے کہ وہ بھی دیکھ لے کہ میں دے رہا ہوں باریک شرک ہے اس لئے اس حدیث کو سنیے گا خیر بہت سی آیات ہیں اس تعلق سے ہم سب کو چھوڑ رہے ہیں وقت کی تنگی کی ویسے لیکن یہ اتنا کافی ہے پیغمبر اسلام کی روایت میں سب سے زیادہ تمہارے تعلق سے جس بات سے خوف زدہ ہوں وہ شرک ازغر ہے چھوٹا شرک تو کسی نے پوچھا شرک ازغر کیا ہے فرمایا ریا دکھاوا ریاکاری اس لئے کہ اللہ قیامت کے دن اِذَا جَادَ الْعِبَاد بِعْمَالِهِم اگر جب اللہ لوگوں کو جزا دے گا ان کے عمال کی تو ان لوگوں سے جو ریاکار ہیں ان سے کہے گا اِذْهَبُوا الْلَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ لَهُمْ فِي الدُّنِيَا جزا لینے آئے ہو بلکل لے لو جزا تم نے جو کام کیا تھا اس کی جزا چاہیے نا یہ تو یومیں جزا ہے تو بے شک جزا لے لو مگر عدل تو یہ ہے نا کہ تم جزا اس سے لو جس کے لئے تم نے کام کیا تھا جاؤ لو اس سے جزا جس کے لئے تم نے دنیا میں کیا تھا فلاں کو دکھانے کے لئے فلاں کو دکھانے کے لئے تو جاؤ لے لو جزا اس سے یہاں تو جزا مجھ سے تو اس کو ملے گی جس نے میرے لئے کیا تھا جس نے صرف میرے لئے کیا اس کو جزا ملے گی تو لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ سبب ہے ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا جو شخص شیطان کو دوست بنا لے یا شیطان اس کا دوست بن جائے اس سے بتر اور کیا دوستی ہو سکتی ہے دیکھیں تسلسل ہے کتنی صفتیں ان چند مختصر آیات میں بیان کر دی گئیں اب شیطان کی دوستی کی بات بھی ہوگی جس کا مطلب شیطان کا دوست کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہیں جو بیان کی گئیں متکبر ہے مغرور ہے بخیل ہے بخل کا حکم دیتا ہے ریاکار ہے کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا یہ تمام جو حقوق دس بیان کیے ہیں آیت نمبر 36 میں وہ ادا نہیں کرتا یہ سب کون ہے یہ یہ وہ ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور یہ وہ ہے جو اصل میں شیطان کا دوست ہے اور جس کا دوست شیطان ہو جائے بترین دوست ہے اب اس کے بعد پھر دیکھیں لہجہ قرآن کا وَمَادَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ ان کا کیا جاتا کیا نقصان ہو جاتا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر ایمان لے آتے وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اب یہاں کہا اور پھر وہ خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنا مال خرچ نہ کرتے اللہ کا دیاوہ خرچ کرتے کیا مطلب مال تو اللہ ہی کا دیاوہ کا نہیں یعنی اس مال کو اپنا سمجھ کے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور رہا یہ کہ نہیں ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں لوگ اپریشیئٹ کریں تو خدا کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اس سے بہتر اور کیا بات ہے کہ جس کے لئے تم خرچ کر رہے ہو اس کو پتا ہے کہ خرچ کر رہے ہو جس کے لئے خرچ کر رہے ہو تم اگر تنہائے میں کرو خاموشی سے کرو جس طرح بھی کرو اس کو تو پتا ہے جس کے لئے تم کر رہے ہو عام طور پر ضرور نہیں کہ تم جس کے لئے کوئی کام کرو اس کو پتا بھی چل جائے اب تم تلاش کرتے رہتے ہو ایسے ذریعے ایسے طریقے کہ جس سے اس کو معلوم ہو جائے جس کے لئے تم کام کر رہے ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے کبھی اس کو معلوم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کبھی معلوم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تم جب بھی اللہ کے لئے کرو گے وکان اللہ بیم علیم اللہ کو تو پتا چل جائے گا تو خرچ کرو اللہ کی راہ یہاں ماذا علیہم لو آمنو پر ایک دلچسپ بات صرف یہ ارز کر دوں میں کہ کیا حرش تھا اگر یہ ایمان لے آتے یہ لہجہ کیوں خیار کیا اللہ پر ایمان لے تو ان کا کیا نقصان تھا سبحان اللہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہ ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں واقعی آخرت ہے بھی کہ نہیں خیال آتا ہے جو کافر ہیں وہ اسی بنا پر مانتے بھی نہیں کرتے ہیں کہاں مر گئے ختم ہو گیا بات ختم گئی تو اس پر صرف ایک چھوٹی سی ایک روایت سن لیجئے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص آیا جو فلسفی ہونے کا دعوے دار تھا بہت بڑا فلسفی تھا بہت لوگوں سے بحث کر چکا تھا مناظرے کر چکا تھا اس بات پر کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے بس ہم اس دنیا میں ہیں اور کھاؤ پیو اور بس یہاں لطف اٹھاؤ زندگی کا اور مر جاؤ ختم مر گئے تو ختم ہر چیز ختم ہو گئی لوگ اس کو سمجھانے میں کوئیش کر رہے ہیں اب آخرت کو کوئی سائنس سے کیسے سمجھائے وہ کہہ رہا تھا کہ علمی طریقے سے لوجکلی میں اس کو سمجھاؤ کہ آخرت ہے جب چھٹے امام کے پاس آیا تو دیکھیں اس آیت کو دیکھیں آپ مادہ علیہ ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر ایمان لی آتے ہیں تو امام نے فرمایا اس سے سنو ہم ہیں اور تم ہیں جو بات کر رہے ہیں تمہارا ایک نظریہ ہے تم یہ کہتے ہو کہ مر گئے تو کچھ نہیں ہم کہتے ہیں کہ مر گئے تو ہے سوال جواب سب کچھ ہے تو اس میں یا تم میں صحیح ہوں یا تم صحیح ہوں یا ہم صحیح ہیں یا تم صحیح ہو اگر تم صحیح ہو تو ہمارا کیا نقصان ہوا تم کہتے ہو مر جائیں گے ہر چیز ختم تو ختم ہو گئی کوئی بات نہیں ہمارا نقصان کیا ہوئی بتاؤ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم زکاة دے رہے ہیں ہم نیک ہیں ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور تم کہتے ہیں نہیں بیکار ہے بیکار تو ٹھیک ہے مر گئے تو ختم تو تمہارے لیے بیکار ہمارے لیے بیکار بات تو ایک ہو گئی نا تو اگر تم صحیح ہوئے تو ہمارا نقصان کیا ہوا اگر ہم صحیح نکلے تو بتاؤ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اسی بات پر وہ مان گیا کہا یہ ہے لوجیکل جواب اس لیے کہ اقل مند وہ ہے جو رسک رسک کو دیکھے اور اس کا علاج کرے ہمیشہ کہ اگر ایسا ہوا تو بھئی میں احتیاطاً ایسا بھی کر لیتا ہوں احتیاطاً ایسا بھی کر لیتا ہوں تو یہاں کا قرآن نے اس لہجے میں ان لوگوں سے بات کی بھئی چلو اگر تمہارا ایمان کمزور ہے یا اگر تم نہیں کرتے تو تمہارا نقصان کیا ہو جاتا اگر تم اللہ پر ایمان لیاتے اللہ نے جو تم کو دیا تھا اس پر خرچ کرتے تمہارا کیا نقصان تھا اس کے بعد کی آیت کہتی ہے کہ اللہ اس ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس لیے کہ ظلم وہ کرے کہ جو مجبور ہو ظلم وہ کرے کہ جو کمزور ہو ظلم وہ کرے کہ جسے ڈر ہو خوف ہو ظلم وہ کرے جو ضرورت مند ہو ظلم وہ کرے جو جس کو تمہ ہو لالچ ہو ظلم وہ کرے کہ جو طاقت چاہتا ہو ظلم کون کرتا ہے اللہ کو ان میں سے کسی شایئی ضرورت ہے ہی نہیں تو اللہ ظلم نہیں کرتا اور نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی ظلم کسی پر نہیں کرے گا وَإِنْتَكُ حَسَنَتًا لیکن ہر آیت واقعاً اس قابل ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس کو تشریح سے بیان کر دیا لیکن وقت نہیں ہے اِنْتَكُ حَسَنَتًا نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرتا اس کا کرم دیکھو کہ اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اسے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے یضاعف ہا یضاعف ہا میں دو قول ہیں ایک تو ضعف سے مطلب ڈبل کر دینا دہرا دگنا کر دینا اور یہ کہ نہیں کئی گناہ بڑھا دینا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنُوْ أَجْرًا عظیمہ اور اپنی طرف سے ایک تو ثواب کو بڑھا دیتا ہے پھر اپنی طرف سے عظیم ثواب بھی دیتا ہے اب میں پوچھوں کسی بھی انسان سے دیکھو یہ آیت ہے قرآن کی چودہ سال پہلے کی بات ہے آج لوگ عدل کی بات کرتے ہیں جسٹس کی بات کرتے ہیں انسان کی بات کرتے ہیں دیکھو ادھا اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا تو ظلم نہ کرنے کے بعد جو دلیل دی اس میں انسان کی سزا کا ذکر نہیں کیا جزا کا ذکر کیا دنیا میں ہمیشہ سزا کی بات ہوتی ہے جزا کی بات نہیں ہوتی آپ اگر روڈ پر کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا آپ اگر غلطی نہیں کرتے تو آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں دیا جائے گا یہاں الٹا ہے یہاں غلطی پر کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جزا بڑھا دیتے ہیں اور عجر عظیم عطا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کتنا دیتے ہیں جو شخص ایک نیکی کرے اس کو دس گناہ دیتے ہیں ہاں اب سزا کا ذکر ہے جو کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو صرف اتنی سزا دی جائے گی ایک غلطی کرنے والے کو ڈبل سزا نہیں ہے کیونکہ غلطی کرنے والے کو ڈبل سزا دی جائے تو یہ ظلم ہو جائے زیادہ سزا دے دی گئی جس کا وہ مستحق تھا لیکن کسی کو ضرورت سے زیادہ اس کی اور استحقاق سے زیادہ اس کو جزا دی جائے یہ ظلم نہیں ہے یہ کرم ہے یہ فضل ہے شرط یہ ہے کہ جو چیز دی جارہی ہے وہ اس کی ہو جو دے رہا ہے کسی اور کا مال کسی اور کو نے دے دیا جائے پھر وہ سخاوت نہیں ہوگی وہ پھر ظلم ہو جائے گا تو چونکہ اللہ ہر شئے کا مالک ہے وہ جب جتنا دیتا جاتا ہے اس کا کرم ہے فضل ہے لیکن اس کے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کسی نے برائی کیا تو اس کو اتنی سزا دی جائے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ پھر یہ آیت ایسی ہے کہ اس پر ایک گھنٹی کی بات بھی مکمل نہیں ہوگی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا انبیاء گواہ ہیں فرشتے گواہ ہیں اور زمین گواہ ہے مکان گواہ ہے زمان گواہ ہے اور خود آپ کے آزاؤ جوارہ گواہ ہیں ان میں سے اور ائمہ معصومن علیہ السلام گواہ ہیں ان سب کے لئے آیات ہیں اور اس وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے لئے آیت پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے آپ اس کو خود جا کر پڑھ سکتے ہیں وَإِذَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے وہ امت کے عمال کی گواہی دے گا وَجِئْنَا بِكَعَلَى هَا اُلَا اور ہم ان پر تم کو اے نبی گواہ بنا کر لائیں گے کس پر ابھی جو ہاؤلا ہے اس پر مفصلین نے بحث کی ہے کچھ نے کہا ہاؤلا سے مطلب امت محمدی ہے کہ ہم اس امت پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ہر امت پر اس کا نبی اس امت پر آپ لیکن بلاغتِ قرآنی سے یہ بات بہت زیادہ میچ نہیں کرتی کیوں اس لیے کہ جب یہ کہہ جائے کہ تمام ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہوگا تو اس میں خاتم النبیین آگئے بحثت نبی پھر الگ سے خاتم نبی سے نے کہنا کہ تم اپنی امت کے گواہ ہوگئے تو کی ضرورت ہی نہیں تھی جب جرنلی کہہ جائے کہ ہر نبی آئے گا ہر امت سے ہاں اس کے علاوہ جو روایات ہیں اور اس کے علاوہ اس میں چونکہ اتنی بات بھی ہم نے اس لیے کہے کہ چونکہ اللہ میں تبریسی نے بھی اس کو لکھا ہے اور ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد امت ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ امت اس سے مراد نہیں ہے پیغمبر امت کے لئے گواہ نہیں پیغمبر ان گواہوں پر گواہ بن کر لائے جو ہے بلائے جائیں گے اللہ تمام انبیاء پر پیغمبر اسلام کو گواہ بنائے گا اور اس کی ثبوت میں بہت سی روایات ہیں جن میں سے ایک روایت امیر المومنین حضرت علی بن نبی طالب علیہ السلام سے تفسیر برہان میں جس میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت پڑھی گئی جب یہ آیت تلاوت فرمائی آپ نے تو فرمایا کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید علی الشہداء وشہداء ہم الرسول یہاں پر پیغمبر اسلام کا ذکر ہو رہا ہے جو گواہوں کے گواہ ہوں گے اور وہ جو گواہ ہیں وہ انبیاء ہوں گے اور نہ صرف یہ تو خیر شیعہ مفسر کا قول ہم نے نقل کیا سنی مفسرین میں سے شاید ایک تفسیر کا ذکر کافی ہے تفسیر الرازی میں یہ روایت ہے کہ جب ابن مسعود اس روایت کو پڑھتے تھے اور انہوں نے بخاری کا اور ترمیز کا حوالہ دیا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے اس روایت کو اس آیت کو تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عظمت کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کے تصور سے رقت آپ کے اوپر تاری ہو جائے کر دی تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمام انبیاء کو بلائے گا امتوں کی گواہی کے لیے ہر نبی آ کر اپنی امت کا گواہ بنے گا پھر ان انبیاء کے لیے گواہ کی ضرورت پڑے گی کہ بھئی انہوں نے تبلیغ کی حق ادا کیا تبلیغ کا اس کی گواہی کے لیے خاتم النبیین کو بلائے جائے گا اب یہ ایک بحث ہے کہ بھی خاتم النبیین کیا اس وقت تھے بے شک تھے سورہ آل عمران کے آیت نمبر ایک ای ون کو آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے اسی شرط پر انبیاء کو نبوتیں دی تھی کہ وہ اس نبی پر ایمان لائیں جو بعد میں آئے گا تو جس نبی کے جس نبی پر ایمان لائیں اگر ہم اس قول کو بھی اللہ میں تبلیغ کیا اور دیگر مفسرین کے مان لیں کہ نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا تو کوئی بات نہیں اس لیے کہ اس امت میں انبیاء بھی شامل ہیں جو امت محمدی میں ہیں تو اگر وہ امت کے گواہ ہوں گے تو امت میں جو سب سے بڑے لوگ ہیں پیغمبر اسلام کی امت میں وہ انبیاء ہیں تو پھر وہ انبیاء کی بھی گواہ ہوں گے بات پھر وہی ہوئی کہ تمام امتوں کی گواہ انبیاء اور انبیاء کے گواہ خاتم النبیین لیکن اب آئیے اور اس آیت کا متعلق کیجئے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب کافر تم سے کہتے ہیں وہ دے قول الَّذِينَ کَفْرُ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں رسول نہیں ہیں ان سے کہہ دیں کہ ہماری رسالت کی گواہ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے کون ہے کتاب کا علم جو اللہ نے دیا ہے بغیر کسی شک و شب ہے کہ وَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب سے مراد امیر المؤمنین علی بن بیطالب علیہ السلام تو نتیجہ گفتگو کیا ہوا کہ تمام امتوں کے جو گواہ ہیں وہ انبیاء انبیاء کے جو گواہ ہیں وہ خاتم النبیین خاتم النبیین کا جو گواہ ہے وہ امیر المؤمنین علی بن بیطالب علیہ السلام آخری آیت اور اتنا ہی ٹائم رہ گیا ہے يَوْمَ اَذِنْ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَسَوُوا الرَّسُولِ لَوْ تُسَوَّا بِهُمُ الْأَرْوُ وہ دن وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کافر تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم خاک کا پیوند ہوتے کاش ہمیں مٹی میں ملا دیا جاتا کاش ہمیں مٹی کے برابر کر دیا جاتا زمین کو ہم پر برابر کر دیا جاتا اور ظاہری سے بات ہے کہ اس طرح کی تمنایں اور عرضویں اور بھی ملتی ہیں یا لیتنی کنتو ترابہ کاش میں مٹی ہوتا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش میں مٹی ملا دیا جاتا اس لئے کہ اس وقت جب وہ عذاب دیکھیں گے اور جب وہ نتیجے دیکھیں گے اپنے عمال کے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہی ایک تمنا آئے گی ان کے دل و دماغ میں کہ کاش ہم کو اٹھایا ہی نہ جاتا ہم مر گئے تھے دفن کر دیا گیا تھا مٹی مل گئے تھے بس وہیں رہتے ہم کو اٹھایا نہ جاتا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور اس وقت وقت ایسا ہوگا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بات کو چھپا مل سکیں گے چھپائیں گے کیسے چھپائیں وہ جی جاتی ہے کہ جو ظاہر نہ ہوئی ہو اللہ نہ صرف ظاہر کرے گا صرف یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے دیکھا تھا تم نے ایسا کیا گواہ لاکے کھڑے کر دئیے ایک سے ایک گواہ اگر تم نے کسی گواہ کو نہیں مانا تو تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہاری آنکھیں بولیں گے تمہاری زبان بولیں گے اب کس چیز کو تم چھپاؤگے تو یہاں تم اللہ کی نعمتوں کو بھی چھپا رہے تھے اللہ کی باتوں کو بھی چھپا رہے تھے حق باتوں کو بھی چھپا رہے تھے وہاں تم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا آیت یہاں آیتیں تمام ہوئیں الحمدللہ آج ہم نے چھے آیتوں پر گفتگو کر لی چاہے جلدی جلدی اور بہت سے آیتوں پر سرسری گفتگو کی لیکن چھے آیتیں آج ہم نے کور کر لی صلوات بر محمد و آرم